نمسکار دا لیڈر ہندی ایک نیورسی مقتر ہم موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر آئی ایس تومر صاحب کے ساتھ جو آئی ایم اے کے ادھیاکس رہے ہیں میئر رہے ہیں اور سینئر سرجن ہیں بریلی کے آپ کی گنتی ان سرجن میں ہوتی ہے جنہوں نے نہ صرف بریلی میں بلکہ بریلی کے باہر بھی نام کمایا ہے جس طرح سے ریشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے اس میں ایک بات سامنے آئی ہے وہ چوکانے والی بھی ہے اور ایک جانکاری کے طور پر بھی لوگوں کے لیے ہے کہ جس طرح وہاں بچے فسے ہیں جو ایم بی بی ایس وہاں کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے اور سپر بریلی کی ہی بات کریں تو دو جردن بچے یہاں کے ہیں ان کے ماں باپ پریشان ہیں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اتنی تعداد میں بچے وہاں ایم بی بی ایس کرنے کیوں جا رہے ہیں اسی سوال کو لے کر ہم ڈاکٹر آئی استعمر کے پاس آئے ہیں ان سے جانیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اپنے دیش میں اتنے میڈیکل کالیج ہونے کے بعد بچے وہاں بھی دیش میں ایسے ملک میں پڑھنے گئے ہیں کہ جہاں جنگ کا خطرہ ہمیشہ سے ایمن رہا تھا اور اب آخر کار جنگ چھڑ بھی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں جہاں جنگ کا خطرہ ہمیشہ ایمن رہا تھا ہے اس کے دو مختصہ کارن ہیں اور رسا میں اور رسا کے جو سب کانٹیننٹس کے دیش ہیں ان میں آج سے نہیں کہ پچھلے پچیس تیس سالوں سے برابر جو ہے ہمارے سٹوڈنٹس وہاں میڈیکل کی شکشہ لینے کے لیے جاتے رہے ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ جو نیٹ کا اگزام ہوتا ہے وہ کافی کھٹھن مانگن مانا جاتا ہے انڈیا میں اور جو بچے اس میں سلیکٹ نہیں ہو پاتے تو وہ ایک تو کٹیگری وہ ہے جو بہاں جا کر پڑھنے کے لیے جاتی ہے دوسری کٹیگری وہ ہے جو بچے نیٹ میں پاس تو کر لیتے ہیں لیکن جن کو پرائیویٹ میڈیکل کالیج ملتا ہے جس کی فیس بہت ہے اور آج ہندوستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی پرائیویٹ شیٹ جتنی جو ہیں ان پر ایم بی بیس کرنے کا خرچہ ایک سے سوہ کروڑ روپیہ آتا ہے جبکی رسا میں یا یکرین میں یکرین انیس سو اکیانوے سے پہلے رسا کا پارٹ تھا ماسکو میں ہو چاہی یکرین میں ہو یکرین کے پارٹ جو ہے چاہی کیو ہو وہاں ہمارے چھاتر وہاں بہت سارے میڈیکل کالیج میں شکشہ لینے جاتے ہیں وہاں پر خرچہ بہت اس سے کم ہے جو ایک پرائیویٹ میڈیکل کالیج کا یہاں کا ہے وہاں کا خرچہ قریب قریب دس لاکھ روپیہ سال کا جس میں رہنا کھانا پینا اور آنا جانا اور سکول کالیج کی فیس یہ سب ہو جاتا ہے ہوسٹل کمپلسر ہی نہیں ہے ہوسٹل کمپلسر ہی کر دیا جاتا ہے تو وہاں بچے شکشہ گرینڈ کرتے ہیں دوسرا وہاں کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کی ڈگری یورپ میں ریکنائز ہے ڈیریکٹلی وہاں سے پاس کر کے یورپ میں جا سکتے ہیں وہاں سرویس بھی کر سکتے ہیں جوب بھی کر سکتے ہیں پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں انڈیا میں آنے کے بعد وہ ڈگری ریکنائز کرنے کے لیے ایک سال کی انٹرنسیب آپ کو آپ کرنی پڑتی ہے ایک ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے جس کے بعد آپ ایکولینٹ ایم بیویس مانے جاتے ہیں تو مختصہ دو کارن ہیں جو نیٹ کوالیفائی نہیں کر پاتے نمبر ایک نمبر دو جو پرائیویٹ میڈکل کالیج افورڈ نہیں کر سکتے جو ایم بیویس کی پوری سکشہ کے لیے ایک کروڑ یا سوہ کروڑ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ماتر اس کے آدھے سے بھی کم پیسے میں وہاں پر سکشہ مل جاتی ہے یہ دو مکھے کارن رہے ہیں جو بچوں کو ہمارے وہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ایم بی بی ایس کی پڑھائی اتنی سستی ہے اور اپنیاں اتنی مہنگی ہے ہم نے یہاں پر تو جو پرائیویٹ میڈکل کالیج ہے اس میں سستی کی جو گورنمنٹ کالیجیز ہیں وہاں آج بھی پڑھائی بہت سستی ہے ہماری جمعانے میں تو فیش بہت کم تھی آج بھی تیس پہتیس دیار روپے سال کی فیش ہے پلس آسٹل ہے آسٹل کا پانچ جار کا خرچہ بارہ پنجھے ساٹھ ہزار روپے آئیے اور ستیس ہزار وہ نبی ایک یعنی ایک گورنمنٹ میڈکل کالیج کا خرچہ ایک سٹوڈنٹ کا قریب قریب ایک لاکھ روپے آئے تو پانچ لاکھ میں میڈکل کر لیتا ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کالیج میں پرائیویٹ میں ہماری جو ہے وہی بڑھ کر کروڑ سے اوپر ہو جاتی ہے تو یہ پرائیویٹ میں گورنمنٹ میں ہمارے وہی ہے اور یہ گورنمنٹ کالیجیز ہمارے اتنے ہو جائیں تو میڈکل کی ہماری جو سکشہ وہ بہت سستی ہوگی کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے لوگ پریشان ہیں رو رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ایک تو ان کا یہ ہے کہ سرکار اس پر توجہ دے بہت سے چیزی شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ جب انڈین ایرلائنز کو کرایا کم کرنا چاہیے تھا اس نے کرایا بڑھا دیا ہے ایسی استیٹی میں پہلے تو نکلنے میں دیری کیوں ہوئی نکلنے میں دیری اس لیے ہوئی کہ پہلے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ رسہ اٹیک کرے گا کہ رسہ دھمکی دے رہا ہے اور بات چیز سے بات نکلے گی وہاں کے میڈیکل کالیجز نے بھی بچوں کو چھٹی نہیں دی آن لائن کلاس نہیں کی انہوں نے فیجیکل کلاس ہی چلتی رہی ادھر بچوں کے کچھ ایکجام آگئے جب ایکجام آگئے تو جو فائنل ایئر میں بچہ ہے جسے معلوم ہے کہ مجھے پورا کر کے جانا ہے تو وہ اس کو اس استیتی میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو ایک تو نکلنے میں دیری ہوئی پھر یہ اٹیک ہوا اب وہاں نکلنے میں دیری ہونے کے بعد اب وہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو وہاں کے ائر بیس ہیں ائرپورٹ ہیں سارے بند کر دیئے گئے ہمارا جہاج وہاں سے لوٹ کے واپس آگیا ہوا راستے سے تو اب بچوں کو کیول جو ہے وہ یا تو ہم پولینڈ لے کے جائیں یا رومانیہ لے کے جائیں یا ہنگری لے کے جائیں اور وہاں سے فلائٹ لے جائے رومانیہ میں ابھی آج فلائٹ لے گئی ہیں حالانکہ کچھ بچے ابھی رومانیہ کے بارڈر پر ابھی رکے ہوئے ہیں ان کو ائنٹری نہیں دیئے وہ سیاد لگل ڈاکومنٹس کی وجہ سے نہیں دی گئی ہوگی لیکن وہ وہاں سے رومانیہ سے ہنگری سے اور پولینڈ سے لائے جا رہے ہیں اس پہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں پتین کو یعنی کہ رشا کے پریزننٹ کو انسانیت دکھاتے ہوئے بھارت کے سارے بچوں کو سرم ریسکو کر کے ماسکو لے آتے اور ماسکو سے ہم اپنے جریعے سے ان کو بھارت لے آتے ماسکو سے بھارت آنے میں کوئی رکھت نہیں تھی تو جو ویڈیسی مہا پر ہمارا بچہ کیول جو شکشہ کے لیے گیا کسی راجنیچے سے کوئی مطلب نہیں ہے ان بچوں کو جی ریسکو کر کے یہ ماسکو لے آئے ہوتے تو اس میں ان کا انسانیت کا بہت بڑا ایک ادھارن بنتا ایسا نہیں کیا سیاج کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ ان کو کم سے کم ان بچوں کو جو بورڈر سے چھ سو کلومیٹر آٹھ سو کلومیٹر پندرہ سو کلومیٹر اوڈیسو دو بہت دور ہے اوڈیسو دو رشا کے نسجلیک ہے تو ان بچوں کو نکلنے کا موقع دینا چاہیے اور انہیں سویدہ پردان کرنی چاہیے اور جب آرمی رشا کی وہاں گھج گئی ہے تو اب یہ رشا اور رشیان آرمی کی بھی جمعہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو وہاں سے پورا جو ہے سیفٹی سائز باہر نکالے یہ ان کی بھی جمعہ داری بنتی ہے بھارت سرکار کے سنبند رشیہ سے ٹھیک ہیں پوتین سے جس طرح سے ہمارے پردان منتری کی بات بھی ہوئی ہے تو پردان منتری کے اس طرح پر بھی تو یہ ہو سکتا ہے جو آپ سجاؤ ہاں بلکل یہ ہونا چاہیے تھا پردان منتری جی کو یہ اگرہ کرنا چاہیے تھا بھئی ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ بابستہ آپ کریں آپ لڑائی لڑ رہے ہو لڑیے لیکن ہمارے جو ناغرک ہیں ہمارے جو بچے شکشہ کے لئے گئے ہیں وہ کسی دوسرے دیش سے وہاں نہیں گئے کوئی بزنس نہیں کر رہے کوئی کچھ نہیں کر رہے ان کو آپ سیفلی نکالیے اور یہ سیفلی نکالنے کی ان کے انتجاب آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے فائٹر جو ہے اپنے جو مالواہق جاہا جائیں وہ تو آپ بھیج ہی سکتے ہو ان سے بچوں کو معاشقوں لے آئیے معاشقوں سے ہم بچوں کو اپنے یہاں پر لے آئیں گے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تھے ایک راستہ ہی ہو گیا کہ سرکار اس میں ہستک چھے پ کرے اور اس طرح سے ہستک چھے پ کرے جیسے کہ ابھیبھاوک امید کرتا ہوں دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کا سنگھن ہے آئیے میں ہی بہت بڑا سنگھن ہے انٹرنیشنل سنگھن ہے یہ اس میں کیا کر سکتا ہے ایکچولی اس میں دیکھیں اس سنگھن کا کیول ہم اپنی سرکار سے آگ رہی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں تیجی لائیں اور ان بچوں کو وہاں سے ایوکیٹ کریں کیونکہ ہم ڈیریکٹل ہی وہاں کو involve نہیں کر سکتے اور وہاں ایچی کوئی سنستہ ہماری پرالل نہیں ہے جس سے ہم لوگ سمپرک میں رہتے ہوں ہم لوگ اس میں جو برٹین والی سنستہ ہیں جو برٹیس یورپ والی سنستہ ہیں ان سے تو سمپرک میں رہتے ہیں سکشہ کی پدرتی آلگ ہونے کی وجہ سے لینگویج آلگ ہونے کی وجہ سے اتنا کومنیکیشن آئے میں کا نہیں رہتا ہے تو یہی ہے ابھی تک کی پوری استھیتی کہ جو ابھی بھاوق ہیں جو بچے ماں فسے میں ہیں ایمی بیس والے وہ صرف سیم بڑھتے ہیں اور صبر کریں آگے کیا ہوگا یہ صرف اب قسمت پر ہی ہاں لیکن یہ بات یہ بات ابھی بھی ڈیفنیٹ ہے کہ وہاں کوئی بھی روسی سینک بھارتیہ ودیارتوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے اور جو ہے وہاں کی عام زندہ کو بھی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں وہ ائر بیس یا سرکاری بیلنگ یا سرکاری مارتوں کو ہی پر نسانہ بنا رہے ہیں ناغریکوں کو نسانہ نہیں بنا رہے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک روسی مہیلہ ایک سینک کے سامنے کھڑی ہو کر کے اس سے آرگومنٹ کر رہی تھی پھر بھی رشین سینک نے اس کو کوئی ہانی نہیں پہنچائی تو اسے ایسی دوتا ہے کہ وہ عام ناغریکوں کے خلاب نہیں وہ سرکاری ایجنسی کے خلاب جو چل رہا ہے آپ کا کیا سندیش ہے جو ابھی بھاوق پریشان ہے میرا سندیش یہی ہے کہ کیول خوصلہ بڑھتے اور میں یہ وشواہ دلا سکتا ہوں کہ ہمارے سب ہی بچے سرکشت بلکل واپس لوٹ کر آ جائیں گے کسی بھی بچے کو کوئی کسی طرح کی ہانی ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے دیر سبیر ضرور ہو شکتی ہے لیکن یہ بلکل آشتر ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کی ہانی نہیں ہوگی